موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم لیفٹ آور کپڑے سے ایک سال کی بچی کا فراک بنائیں گے جھبلہ سٹائل فراک ہے جس میں جو کس کی یعنی اوپر سے جو کیپ رہے گا وہ راؤن میں رہے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح اگر آپ کپڑا لے کے بنانا چاہتے ہیں تو ایک میٹر سے سوہ میٹر میں آپ کی فراک ریڈی ہو جائے گی تو جہاں پہ میں اپر باڈی کے لیے میں نے سانت اچ لمبائی اور اس کی ٹڑائی میں نے بارہ انچ لیے اور جو فرنٹ سائٹ پہ پٹیاں فولڈ ہونی ہیں اس کے لیے میں نے ایکسرا ڈیرڈ انچ کپڑا ڈبل میں فولڈ کیا جانئی وہ کھلے میں تین انچ ہوگا جہاں پہ میں نے کارنر سے انچی سٹیپ کو رکھ کے تو چھے انچ پہ نشان لگا کے یہاں پہ میں نے ایک گلائی کی شیپ بنا لیے اور انہی شیپ کے اوپر آپ نے کٹنگ کر دینی ہے ان پوائنٹس پہ کٹنگ کر دیا ہے یہ نیچے والا بیسیز ہیں تو ان کی لمبائی میں نے یہاں پہ یہ بھی میرے پاس آٹھ انچ ہے اس کی لمبائی اور اس کی ٹڑائی میں نے چوبیس انچ لیے اس کے نیچے مجھے ڈوائنٹ لگانا تھا یہ بھی میرے پاس کپڑا بچا پڑا تھا تو میں نے ساتھ کا میچنگ کپڑا لے لیا اور اس کی ٹڑائی اگر ویسے آپ لیتی تو پانچ انچ لیجئے گا کیونکہ یہ نیچے سے پول تھا تو میں نے اس کو ایسی یوٹلائز کر لیا اسی سلائی کو ادھڑا نہیں ہے تو میں نے یہ تیار میں چار انچ لیا کپڑے کو آپ نے اسے پول کر کے رکھ دینا آپ سلیفز کے لیے مارکن دیکھ لیتے ہیں سلیفز کے لیے جو میں نے کپڑا لیا ہے اس کے لمبائی میں نے نو انچ لیا ہے بازوں کے لیے اور اس کی چڑائی میں نے بارہ انچ لیا ہے اور ایسی کر کے آپ نے ان کو الٹا کر کے تو دونوں کی تیار لگا لینے ہیں ان کی دونوں فولڈنگ سائٹ ہماری جیسے ہم نے نیچے والے گھیرے کی فولڈنگ کی ہے فولڈنگ کی سائٹ آپ نے ادھر رکھنی ہے اوپن سائٹ سب کے ایک سائٹ پہ رہیں گے کھلے ہی سے کھلے والی سائٹ سلیفز کی سائٹ کی جو کٹنگ ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی کریں گے اس میں گلائی کی شیپ نہیں آئے گی جو شیپ دیں گے ہم ایک ہی دیں گے تاکہ ہمیں جوائنٹ کرتے ہوئے کوئی پرابلک نہیں ہے اوپر والا ہم نے کیپ جو جس کی کٹنگ کی تھی اس کو برابر تین حصوں میں ہم نے تقسیم کر لینا اور یہاں پہ ایک حصے پہ ہم نے نوچ لگا لینا ہے یہ نوچ ہمارے کندے کی اوپر تھی سائٹ پہ جائے گا جب بعض اس ہمارے سلائیوں گے یہاں سے چڑھائی والی سائٹ سے میں نے دو انچ اور لمبائی میں میں نے دھائی انچ کا نشان لگا کے تو اس کی شیپ بنا دیئے یہاں پہ میں نے جو کیپ کے اوپر کٹ لگایا تھا وہ کٹ آپ نے یہاں سے اس نشان کے ساتھ میچ میچ کر کے رکھنا ہے اور ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے پھر کٹنگ کر دینا ہے کٹنگ ہماری بس اتنی سی ہی ہے لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور شیئر کر دیجئے تین سے چار سال کی بچی کے لیے بھی میرے ایک چینل پہ آپ کو ڈریسیز کی کٹنگز اور سٹیکنگ کی ویڈیو مل جائے گی تو آپ وہ بھی واش کر لیجئے تو یہاں سے آپ نے ڈیرڈ انچ کا نشان لگانا اور اس کو آپ نے ترچے میں کارنر کے ساتھ ملاتے ہیں بازو کی کٹنگ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ ہلکی ساری گلائی کی شیپ بازو کے اوپر بھی آ جائے گی جب ہم کیپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو وہ ہمارا ایزیلی بیٹھ جائے گا اب گراؤنڈ ڈروپ کے اوپر کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے میں نے جڑائی کا نشان ڈیرڈ انچ پہ اور ایک ہی وہ میں نے ایک انچ لیا اور فرنٹ کی میں نے دو انچ پہ نشان لگایا اور ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے گلائیاں بنا کے تو کٹنگ کر دینا کٹنگ ہماری کمپریٹ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو فرنٹ والے جو دونوں پارٹ جڑے میں یا ان کو بھی سیپریٹ کر لیں گے اب چلتے ہیں سٹیچنگ کی طرف تو یہاں پہ پٹیوں کے لیے میں نے جو ڈیرڈ انچ کا نشان لگایا تھا آپ نے اس میں سے ہاف ہاف ہنچ دونوں سائٹ پہ چھوڑ کے تو نشان بنا لینا ہے جو پہلے ہم نے ڈیرڈ انچ کا نشان بنایا ہے اس سے ہاف ہنچ آگے کی طرف اور یہاں سے آپ نے فولڈ کرتے ہوئے آپ نے اس کو سلائل لگا لینا ہے اسے ایک انچ کے نشان سے ملاتے ہوئے ایسا آپ دونوں کریں گے تاکہ اس طرح ہماری پٹی دونوں ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گی دونوں پٹیوں کے اوپر میں نے سلائل لگا لیا اب اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے جو ان سے بھی پارٹ آپ اوپر رکھنا چاہتی ہیں اس کو آپ نے اوپر رکھے تو ایکسر جتنا بھی کپڑا ہمارا فیبریک آ رہا ہے پٹیوں کا آپ نے ان کے اوپر کٹنگ کر دینا ہے ان کو سیپٹر لگ کر دینا اب بھی اس کے بعد ہم ان کے شولڈر جوائن کر لیں گے دونوں شولڈرز میں نے جوائن کر لی ہیں اب آپ نے نیچے گھیرے والی سائٹ پہ جو ہم نے ایکسرہ فیبریک کی پٹی رکھی تھی جو کہ ہماری چار تیار میں ہے تو اس کو آپ نے نیچے گھیرے کے ساتھ اٹیش کر دینا دونوں سلیپس کو بھی آپ نے ریڈی کر لینا تو نیچے والی سائٹ سے آپ نے اس کی باریک فولڈنگ لگا لینا ہے اور جہاں سے اوپر تک جو میں نے لائن بنائی ہے جہاں پہ آپ الاسٹک لگائیں گے تو الاسٹکیں میں نے 1.5 رنج کا نشان لگائے جہاں سے آپ سلائی لگا لیں گی دونوں بازو اٹیش کر لیں گی تو میں جی اٹیش کر کے آتی ہوں دونوں گھیرے میں نے ریڈی کر لی ہیں ان کے ساتھ میں نے کپڑا جوائنٹ کر لیا بازو بھی میں نے دونوں ریڈی کر لی ہیں تو سلیپس کی کٹنگ آپ نے نیچے وہ گھیرے کے ساتھ میچ کر کے رکھنی ہے ان کی رائٹ سائٹ رائٹ سائٹ کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اپنے دونوں کو سلائی لگا لینے دونوں میں نے سلائی لگا لینے کے بعد آپ نے ان کو پلٹ لینا ہے اب ہم سیکنڈ پارٹیز کے ساتھ رکھیں گے تو دوسری سلائی کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر لیں گے دونوں بازو اٹیچ کر لینے کے بعد آپ نے بازو کی سنٹر پوائنٹ کا نشان بنا لینے اس کے بعد آپ نے جو ڈوائنٹ ہمارا ہوگا کندے کا آپ نے وہاں سے لے کے تو اس پہ چنٹ ڈال دینا ہے لیکن سلیوز کے اوپر ہمارے چنٹ نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے اس کی کٹنگ بلکل جوک کے ساتھ میجر کر کے رکھی ہے گلے کے اوپر میں نے ریڈی میٹ کیپ اٹیچ کی کیونکہ میرے پاس اس کے ساتھ کا ایکسٹر کپڑا نہیں تھا تو آپ یہاں پہ جس پائپنگ لگا سکتی ہیں یا پھر آپ کیپ بنا کے بھی لگا سکتی ہیں تو میں نے اس کو اوپر سے فینش کرنے کے لیے اورے پٹی لیے جس کی چڑھائی ڈیڑھ انچ ہے اب آپ نے دونوں پٹیاں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تو جہاں سے سلائی کی سٹچ لگا لینے تاکہ یہ ہمارے سلائی کرتے ہوئے کھولیں بازوں کی دونوں سلائیاں آپ نے میچ کرنی اور میچ کرنے کے بعد سینٹر کی ایک نوچ بنانی اور یہ نوچ آپ دونوں بازوں پر بنانیں گی پھر سلائی کرتے ہوئے ہم نے یہ سینٹر نوچ کو بازوں کی سینٹر نوچ کو ہم نے شولڈر کے ساتھ نیچ کر کے پورا گلائی میں اس کی سلائی کر دینا ہے اوپر پھر بازوں کی موری سے لے کے ہم نے نیچے تک اس کی سائٹ کی سلائی لگا کے تو اس کو فینش کر دینا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنے اور اپنے سے جڑے رشتوں کا رکھئے دیر سارا خیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ